بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بھی حاصل کرتے ہیں اطلاعات بھی ملتی ہے assessment ہی ملتی ہے اور روشنی ملتی ہے تو ہم نے نظامی صاحب سے request کی کہ آپ کراچی میں جائیں اور جناب مولا بکت چانڈیو مشیر وزیر اللہ سندھ ان سے request کریں وہ آپ کے ساتھ وہاں پروگرام میں شامل ہوں تو الحمدللہ دونوں کراچی سے شامل ہوئے ہیں السلام علیکم نظامی صاحب اور چانڈیو صاحب بسم اللہ علیکم آپ خیرے سے جی شکر الحمدللہ تو کیا کرا رہے ہیں ملک میں نظامی صاحب شروع کراتے ہیں بات یہ جی چانڈیو صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بڑا تباہی ملک مچ رہی ہے ملک میں کیونکہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے کل وقتی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ دو ملاؤں میں مرگی ارام ہوئی یہ خارجہ پالنسی کی پاکستان بڑا isolated feel کر رہا ہے ادھر مودین بڑا زبردست ایرانیوں کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم نے مویدہ کیا چاہا بہر پہ تو پاکستان ریجن میں کافی isolated سا ہم محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بلاول صاحب نے بات تو بلکہ ٹھیک کی ہے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں یہ جو قابلیت ہے جو علم ہے یہ اس کا تعلق کوئی عمر سے خاص نہیں ہے چھوٹی عمر والا بھی ملکوں ملک فتح کر کے آ جاتا ہے اور بڑی بڑی عمروں والوں بھی شکست کھا کر آتے ہیں دانشمندی کے حوالے سے بھی تو بلاول صاحب کا تو خیر اس وقت مقابلہ نہیں ہے ہمارے یہاں آپ نے بھی ایک کہاوت ابھی کی مرگی حرام ہے ہمارے یہاں بڑی دو تین کہاوت ہیں بڑی اچھی ہے اس مسئلے پر ایک یہ ہے کہ کئی کسال مل کر ایک گھر نہیں چلا سکتے اور کئی بیویاں مل کر گھر نہیں چلا سکتے یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے بدقسمت یہ ہے ان کو وزیر خارجہ نہیں ملتا اتنی مدت ہو گئی ہے اتنے بہران ہیں اتنی دنیا میں اتھل پتل ہوئی ہے خارجہ پالے ایسی کے حوالے سے کئی باتیں ہوئی ہیں ہمارے وقار کے منافع کئی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ہماری خود مختیاری کے خلاف ہے ہمارے وقار کے خلاف ہے انہوں نے وزیر خارجہ نہیں رکھ سکا انہوں کے پاس ہے نہیں اب جو تین چار آدمی رکھے ہیں انہوں نے وزیرات خارجہ میں مقرقی میں تینوں کی جو منصب ہے ہندوستان کے وزیر وزیر عظم سے بہت کم ہے پرٹوکل کے حوالے سے کیا وہ ان کا احترام کریں گے اور یہ ان کے سامنے کیا جم کے منا سکیں گے بعد جب آپ دیکھیں ان کی میٹنگز میں ان کا رویہ وزیر عظم ہندوستان ہو یا منسٹر ہو ان کا کیسے رویہ ہے کیونکہ یہ ظاہر ایڈوائزر ہے منسٹر تو نہیں منتخب لوگ تو نہیں ہیں قوم کے منتخب تو نہیں ہیں تو میرا خیال میں براولا صاحب نے درست بات کیا اتنے بڑے بہرانوں میں بھی ایک وزیر خارجہ نہیں رکھے دراصل وہ ہے نا امیر جی میں بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف سرطاج دی صاحب ہیں ایک طرف اپنا تارک فاطمی صاحب ہیں اور فوجی بھی ہیں اور پھر ہماری جو جنرل جنجوہ صاحب ایک طرف تو یہ ہے جنرل جنجوہ صاحب ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ کافی ان کا بھی انگریس ہے وارن پالسی میں اب چاہے وہ افوانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے بھارت ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ فوجیوں کو ہم بلیم کر دیتے ہیں لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیویلین کی عادت جو ہے وہ جب اپنا رولرز ادا کرتی تو کسی نے تو ویکم فل کرنا ہے دیکھیں آپ درست کہتے ہیں میں شاید ہماری پوری پارٹی ایک کے دکہ کوئی آدمی ہے تو نہیں پوری پارٹی ہمارا ایسا ہے جموری کے معاملے پہ ایک ہی راہ رکھتے ہیں ہر حال میں جموریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہر حال میں جموریت کو محصر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسے حکمران ایک ایسے حکمران جو منتخب ہو کر آئے ہیں دوسرے وہ جو منتخب نہیں ہوتے کاسا لیے کھڑے ہیں ان کے دروات پہ جناب سالوں موقع دیو جی سالوں بھی بیکھو سالوں بھی آزما کے دیکھ لو وہ سندے بھی ہیں ایسے ایدھر بھی اتحاد بنا ہوا ہے وہ بھی بلاتے رہتے ہیں کہ جناب ان کو چھوڑو ہم کام کریں اس حکومت نے جو جموری ہے جو منتخب ہے انہوں نے بنا مایوس کیا ہے لوگوں کو مایوس کیا ہے اور آگے اور بہرانوں میں آئیں گے میں کہہ رہا ہوں ہم اگر اتنے کبزور ہیں کہ بلوچستان میں انہوں نے پہلا ڈرون حملہ کا آغاز دواز شریف کے دور میں ہوا ہے جو امریکہ نے کیا جس کے ذریعے بلہ منصور مارا گیا تو یہ کوئی اچھا سیڈیفکٹ نہیں ہے نہ ہمارے خالجہ پالیسی کے لیے سکورٹی پالیسی کے لیے اور اس کا تعلق پاکستان کی نہ صرف خالجہ پالیسی سے بلکہ مجبوری طور پر اگر آپ دیکھیں چانڈیو صاحب گورننس ہے یہ دیکھیں جب آپ خود طاقتور نہیں ہوں گے جب آپ کے پیچھے آپ کے اپنے ادارے کھڑے میں نہیں ہوں گے تو آپ کی حکومت کیا نمائدہ جماعت حکومت کے لائے گی اب ان کا یہ رویہ ہے کون سی بات پر ان کا موقع جم کر انہوں نے بتا دیا ہے ہر مسئلے پر کبزور ہیں شروع سے لے کر ہم ہمیں بھی احساس ہوتا اداروں کے مضبوط ہونے کا ہمیں بھی کہیں کہیں مسئلت کر لے لیکن ایک باوقار طریقے کار اپناتے ہیں یہ پارلیامیٹ سے بھاگیں گے آپ پوزشن کے خلاف ساتھ سے کرتے رہیں گے دوسری بڑے مضبوط پارٹیوں کو توڑتے رہیں گے ان کے خلاف کیسز بناتے رہیں گے اپنی الجنوں میں الجے ہوئے کیا آپ ملک چلائیں گے نظامی صاحب میں تو اب دیکھیں اب یہ چلے گئے لندن بھئی شروع میں ہم کہہ رہے تھے آپ کو شروع میں آپ پوزشن کہہ رہی تھی کہ جناب ہماری بات مان لے آپ کو لوڈنا پڑے گا اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور جگہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ پوزشن کے دباؤں میں حکمران پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے بلا کر دیوار سے لگ جائیں گے چوزدی غلام حسین صاحب آپ نے چانڈیو صاحب کی تو قبط کو سنی کہ یہ جمہوریت اور جمہوری ادارے لیکن جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے مقمقہ ہے اور مقمقہ کرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ مرورا فضل ریوان صاحب بھی آج کل لندن میں مقیمے ماشاء اللہ حضر داری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے بڑی لمبی کیونکہ وہ بھی لندن میں ہیں اور بیانواز شریف بھی لندن میں ہیں تو وہ کہتے ہیں مقمقہ کریں اور یہ سارا پنامہ گیٹ وغیرہ کو جھوڑیں آگے چلیں آہ تو اگر آپ کہیں تو میں سوال پوچھ کریں تو آپ اس سوالے سے نہیں میں اور بات کرنے لگا تھا آج سماخراشی کریں آج امریکن سفیر جو ہے انہوں نے جی ایچ کیو کا وزڈ کیا اور آرمی چیف پر ملاقات کی اور آرمی چیف نے ڈرون اٹیک کے ذریعے ملہ اختر منصور کا جو قتل ہے بلوجستان میں اس پر پاکستان کی طرف سے اور مسئلہ افواج کی طرف سے بڑا ایک زبزدس ان کو اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے کہ یہ پاکستان کو نہ صرف بلکہ پورے کھتے کو اور پوری ریجن کو عدم استحقام کا شکار کرے گا امریکہ فیصلہ کر لے کہ ان کی پالسی کیا ہے اور وہ کس چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نئی ڈیمنشن ایڈ ہوئی ہے حکومت کا اور خارجہ امور کے مشیر اور وہ جو آپ کے چہتے ہیں فاطمی صاحب جو سائن کرنے میں تو بڑے تیز ہیں لیکن کسی جگہ کوئی سٹینڈ پاکستان کے لیے لینے کی ان میں ایک نہ حمد ہے نہ جرت ہے ہاں یہ دراصل چنٹوی صاحب آپ کو آواز شاید کام آئی ہو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آرمی چیف کے پاس گئے تھے ہیں امریکی صفیر انہوں نے بڑا سخت اتجاج کی ہے اس پر اور دو ٹوک بات کی ہے اور غلام حسین صاحب پر خیال ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے میں ہر وقت جمہورت کا وکیل ہوں جمہورت کی وقالت کرنے میں فقر محسوس کرتا ہوں لیکن تین چار مواقع ایسے ہیں جو اس جمہوری حکومت نے شرمندہ کیا ہے جمہورت کو پسند کرنے والوں کو آپریشن دہشت غدوں کے خلاف یہ حکومت ہے زبزب کا شکار آپریشن پشاور میں ہو کبالی لائکوں میں ہو پشاور میں تعلیم اداروں پر حملے ہو معصوم بچوں کا قتل عام ہو یہ چپ رہتے ہیں میں لا محالہ چاہوں نہ چاہوں کہوں گا یہ افواج پاکستان نے کمال کر دکھایا ان کے جنرل صاحب نے کمال کر دکھایا انہوں نے پہل کی دہشت غدی خلاف اور جب ووٹ کرے ہوئے تو اب پنجاب میں جو ہوا یہ جو لاہور میں واقع ہوا ان کو پتہ ہی نہیں تھا دو دل آپ دیکھ لیں اپنے ٹی وی پر ٹی وی پر چل رہا تھا افواج پاکستان آپریشن شروع کر چکی ہے جلل راہل شریف کی ہدایات پر یہ آپ دیکھ لیں میں کوئی الگ بند ان کو دو دل پتہ نہیں تھا دو دل کے پتہ تو ضرور ہوگا دو دل کے بعد ان کا بیان آیا کہ جناب ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو سہرہ آپ کے ساتھ تو نہیں باندھا جائے گا اور اب بھی یہ اب اگر جو انہوں نے اب اپنے راہل شریف ساکھا جو بیان بتا ہے جب آپ کی سیولین حکومت منتخب حکومت جمہوری حکومت کچھ نہیں بولے گی قومی سلامتی کے معاملات پر اپنے مفادات کو دیکھو گے ہندوستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو دیکھو گے ان کو نبھاؤ گے تو پھر جناب آپ کاروباری تعلقات نبھائیں افواج پاکستان ملک کی سلامتی کا ذمہ دار ہے اسے تو چاہے یا نہ چاہے اپنے ذمہ داری نبھالی تو ہوگی مولا بک چانڈیو صاحب آپ کی جمہوریت پر کمیٹمنٹ ظلفقالی بھٹو سے لے گے بیندیر بھٹو تک قربانیاں ایک لمحی داستان ہے اور آج بھی جمہوریت کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں اور غریبوں کی آواز سمجھی جاتی دی پیپلز پارٹی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے رول ایک ایریاز میں غربز نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں اور شہروں میں اور خاص طور پر ایم کیم کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے ان کو لا پتہ کیا گیا ہے ان کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا ہے ان پر جالی مقابلے کے ذریعے ان کا قتل معورہ آئین قتل اور کسٹوڈیل قتنگ یہ جو قتل و غارت ہے سندھ کی گورنمنٹ اس سے کس طرح آپ لے آپ کو بریوزیموں قرار دلوائے گی ایم کیم اور دوسرے لوگوں کے قتل عام سے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک جی چانڈیو صاحب کیا ہوا ہے سندھ میں غربز ختم کرنے کا اور غریبوں کے مسائل حل کرنے کا اور ایم کیم کے جو لوگ قتل و غارت کا شکار ہو رہے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے میں آپ کی بہت ساری باتوں کو تصنیب بھی کرتا ہوں بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں ساٹھ سال سے ستر سال سے جس علاقے کو پالیسی بنا بنا کے لوٹا گیا ہو ان علاقے کے خوشحالی کے لئے آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم چند سالوں میں اس کو ویسے ہی بنا دیں جیسے ملک کا کوئی خاص علاقہ ہے جہاں کے خاص گروپز نے جہاں خاص برادریوں نے جہاں خاص اداروں نے سندھ کو پاکستان پورے کے اداروں کو لوٹ کر اپنے علاقے بنائے ہو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا سندھ سے لیکن یہ میری دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو ساٹھ سال میں سنتی وہ اب نہیں ہے اب آپ تھرپار کر کا بار بار ذکر لیتے ہیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں نظامی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں آپ چلیں تھرپار کر چل کے دیکھیں اگر تھرپار کر کے رستے ہیں جہاں دو ایک علاقے سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں ایک رات دو دل لگ جاتے تھے آ چل کے دیکھیں گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ ایک دن میں پورا تھرپار کر گھوم کر آ کر دیکھ سکتے ہیں چلیں دیکھیں تو سہی وہ راستے موٹر وے بنے ہوئے ہیں سپر آئے وے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی حالات اتنی صدیوں سے مشکل تھی کہ وہ ان چند سالوں میں ٹھیک نہیں ہوتے پھر ہم ایک چند میں یا کوئی اور حکومت بھی اسی ہو جو سیرس ہو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ چند سال حکومت کرتی ہے پارٹی اس کی مدد پوری کرنے نہیں جاتی سلام علیکم جی آگئے اب آگئے تو اب آپ کو مقابلہ آپ کے ساتھ کون کرے گا لیکن چندیوں صاحب آپ تو مدد پوری ہو رہی ہے نا دیکھیں تو تبدیلی بھی آئی ہے تبدیلی بھی آ رہی ہے تبدیلی آئی ہے لیکن آپ یہ دل کو حرز جان کے کہیں ایم کیوم سے کوئی جاتی ہوئی ہے بخدا یہ بات ہے بخدا یہ بات ہوئی ہے اپنے میلنگ یہ سمجھتا بخدا بھی بات کہتا ہوں آپ سے ایمان سے میں ایم کیوم کو سندھ کا حصہ سمجھتا ہوں میں ایم کیوم کے لوگوں کے سندھ کی سوابی سا سیاستدان سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اردو بولنے والے سندھ کا حصہ ہیں ان کو الگ شناخت کی بات کرنا اردو والوں سے دشمنی ہے میرا یہ ایمان ہے دوسری بات یہ جو مسئیبتیں ان پر آپ جو کہہ رہے گے لا پتہ ہوئے ہیں مقابلے یہ صرف ہماری حکومت تو نہیں ہے یہ تو کراچی کا شہر آپریشن کے اندر ہے آپریشن کے تہہ چل رہا ہے اس پر کنٹرول صرف سندھ حکومت کا تو نہیں ہے اوروں کا بھی لیکن آپ دیکھیں ہم چلا رہے تھے نظامی سان اور ایک جملہ ہے ہم چلا رہے تھے آپریشن پر جناب ایسے جلدی نہ کرو جی فوج آجائے جی آپ پر بابا آپ بھی سم سے زیادہ آپ پر چال ہو جاؤ گئے ہمیں پتا تھا کراچی کے حالات کا ایم کیوم نے جب خود حکومت میں تو کیا کیا یہاں جو کچھ ہوا دوزار سات برا بھئی کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا بتا معافی ہے کیا آئیجل حکومت ہے ایسا قتل عام کبھی ہوا ہی نہیں جو مشرف کا زمانے میں ایم کیوم کے ساتھ تاول کے ساتھ ہوا جو مشرف مکے لہرہ لاتا اتنا قتل عام تو کراچی میں کبھی نہیں ہوا لیکن وہ فقر کرتے رہے ہم پر ترقید کرتے رہے ہم نے کہا یہاں عمل امال کا مسئلہ نہیں ہے یہ عمل امال کا بوران ہے جو سالوں سے اس شہر میں پیدا کیا گیا ہے چوچو کا مربحہ اس شہر میں رہتا ہے شہر کے ایسا لوگ تو نہیں ہیں یہاں لیکن میں کہتا ہوں اب آپریشن کے اندر شہر ہے اب آپ اس کی ذمہ داری سیاست سیاستی کر کے صرف ہمیں نہیں بنا سکتے ایک دوسرا ادارہ ہے جو اس ملک میں ہے وہ اس کا حصہ ہے آپریشن کا آپریشن میں کالوائیاں کر رہا ہے اور میں مان رہا ہوں ہمیں ذمہ دار دو کیپٹن تصریم کرو یا نہیں کرو پر رینجر اور سندھ پولیس کی کارگردگی سے کراچی میں ہم ان امال قائم بھوا ہے کراچی کے رون کے بال ہوئی ہے کراچی کی کالوباری سرگرمیاں شروع ہوئی ہے اب آپ ناراض ہیں تو بھلے ہو جائے لوگ خوش ہیں لوگ مطمئن ہیں لیکن چنڈیو صاحب ایک اور طرف میں آتا ہوں یہ بتائیے کہ ڈاٹر آسف جو ہے ان سے زیادتی نہیں ہو رہی یار ابھی آپ بتائیں نظامی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح وہ بھی تو رینجلزی کر رہے نا وہ بھی نائبی کر رہی نا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کانون اور آئین کے دائرے میں جو باتیں ہوئی ہم نے اعتراض نہیں کیا ابھی اگر کانون اور آئین وہ اجازت دے سکتی ہے اخلاق المذہب ان کو اصلاح دے سکتا ہے کہ اپنی پراپٹی بچوں کے نام کریں آپ اس پہ بھی اعتراض کریں گے آپ اس پہ بھی کانون کدغل لگا کر اس کو طول دیں گے کون آپ کی بات کو مانے گا آپ بتائیں آپ نے کہا وہ ایٹم بم بنا رہا تھا کیسے آپ نے ایٹم بم کا بنایا نہیں باتیں ایٹم بم کیا ہے نہیں وہ کہتے ہیں جی ایک تو زیادین ہسپنٹل کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت اردی کی آج آماج گاہ تھی کرپشن کو چار سو عرب تک کی بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہاں دہشت گردوں کو آپ نے پناہ گزی کیا ہوا تھا وہاں کے زیادین ہسپتال کے کچھا جھٹا سرہ حساب بھی دیکھا گیا ہے نظام حساب میں کیا یہ نوٹر آسم کیا وجہ کیا ہے یہ پروکسی وہا رہا ہے کیا ہے یہ باتیں سامنے یہ اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے یہ باتیں سامنے آئیں یہ پیپس پارٹی کو معاملہ تھا یہ سامنے باتیں آئیں نہیں اگر دہشت گردی کی بات ہاسپیٹر پہ آگی جو مجھے احچا نہیں لگتا میں ان کے لئے کئی ثبوت آ چکے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں عمران خان صاحب علیلال تالبان کی دفتروں کی بات کرتے تھے علیلال انہیں ہوایتیں کی اسی کے پرچم کے سائے تلے وہ ملتقب ہو کر ایک صوبے کے حکمران بلکے بیٹھے ان کے سے پکڑے گئے لوگ اور انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا تالبان کا الاج ہو رہا ہے اس پر آپ استماعی طور پر الزام نہیں لگائیں گے یہاں الزام استماعی لگائیں گے پورے ہاسپیٹل کو آپ دشت گت کرا دیں گے یہ کون قبول کرے گا جناب آپ کی یہ بات نہیں چلے گی اب ارصاف کے تحت بات کریں اور ہمارے لئے ایک قانون ان کے لئے اور قانون ہمارے لئے تحقیقات نہیں فورا پکڑا جائے فورا سزا ہے ان کے پکڑے جائے جناب تحقیقات پہلے ہوگی ارصافات پھر ہوگا ہمارا پہلا ٹرائل کرتے ہیں چانڈیو صاحب آپ خود دیکھیں نا ہمارے سزا جو بتائی جا رہی تھی جو پہاڑ کو کھود کر نکالا جا رہا تھا وہ تھا کیا نکلا کیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک پروگرام میں ریکارڈ موجود ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے ڈاکٹر آسم کی تحقیقات دیکھ کر اور اس کے نتائج دیکھ کر خامخواہ اس کو پسایا گیا ہے کچھ بھی نہیں یہ میرا بیان نہیں ہے یہ رانہ سناؤلہ کا بیان ہے جو دبنگ وزیراعہ کے دبنگ ایڈوائزر ہے ان کا کہنا ہے وہ تو خود ان کے خلاف بیانہ آتا گئے مجرم ہے تو اس کو لے آتے ہیں یہ اکثر ایک آ جاتا ہے چودیت ازازن صاحب بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں اور کریٹری ہے اعتصاب کا اور نیپ کا نیپ نے تو رانہ سنو وہ مشہود ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں شیر آیا شیر آیا کچھ بھی نہیں شیر آتا نہیں ہے وہاں کیا کاروائی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ بلوچستان میں تو جناب آپ بلوچستان میں تو بیروکرینٹ بھی پکڑے گئے حتیٰ کہ فورن آفس پہ بھی چھاپا مار دی ہے نیپ نے لیکن پنجاب ہولی کا آیا تو پنجاب میں نوت کی نیرے بہر رہی ہے نیزابی صاحب بڑی خراب بات کر رہا ہوں جو میرا دل نہیں کہتا جو میرا ایمان نہیں کہتا جو میری پاکستانیت نہیں کہتی جس نظریہ کے تحت میں نے پوری زندگی گزاری ہے سیاست میں وہ مجھے اجازت نہیں دیتا آپ جان بوجھ کے دونوں علاقوں کو اس ایسے راہ پہ کیوں لے لے جانا چاہتے جہاں لوگوں میں تلقیہ بڑھ جائیں آپ بتائیں نہ آپ کا روائیہ کیوں بلوچستان کے لیے الگ ہے آپ بتائیں نہ آپ کا روائیہ سندھ کے لیے کیوں الگ ہے کیوں نہیں ایک جسا قانون ہے یہاں کی افسروں کے لیے لاوالس افسر ہیں سندھ کے جب چاہے جانے جائے میاں صاحب کی پہلی حکومت میں دوسری حکومت صرف سندھ کے افسر لکھا لے گئے افسر سندھ میں تھے اور کہیں نہیں تھے اور اب دیکھیں وہ کہتے ہیں عبوباً پنجاب میں تاثر ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ کرپ چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ پنجاب کے تاثر کو سندھی بھی بڑے بھی کہہ دیتے ہیں وہ آپ میں آپ سے باتیں کہ کیوں گا آپ کو ایک اچھا انساب غلاف حسین صاحب ذرا آپ کو توجہ دیں آپ تلخ باتیں پوچھیں لگیں جو ہمارے زخم ہے ایمان سے ہمیں چاہتے ہیں چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب ہمیں اس علاقے کو زبردستی آپ مجرم ثابت کروگے یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے چانڈیو صاحب آپ تو خود مجرم بنے ہوئے سارے ایمکی ایم کو ہے دو ڈائی کروڑ کا جو شہر ہے حیدراباد اور کراچی ان کی قومی ساملی سینٹ میں اور سندھ میں اور جو بلدیاتی ان کی باری اقصریت ہے وہ آپ نے گھر میں بٹھائی ہوئی ہے وہ ان کو ڈس فرنچائز کر دیا ہے ان کا نہ کوئی اختیار نہ اقتدار نہ ان کی صحیح نہ داد نہ فریاد آپ نے کون سا ان کے ساتھ زیادتی کون سی رہ گئی ہے جو نہیں کی گئی میں اس طرف آپ کو لاتا ہے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ بھئی ان کا کیا قصور ہے کہ ایمکی ایم کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ان کو بھی گورن کرنے کا رائٹ تو دے آپ اجتماعی گفتگو کر رہے ہیں اجتماعی گفتگو کے جواب بھی بڑے تلخ ہیں جو میں نہیں دینا چاہتا آکرسند دیکھ لیں آکرسند کا شہر حیدر آباد اور کراچی دیکھ لیں یا اصل بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی حالت دیکھ لیں جو ہمارے ان دوستوں کی ہے وہ بھی دیکھ لیں یہ حاکم اور مالک ہیں یا ہم حیدر آباد میں آ جائیں ان کا میر ہوتا ہے ہمارے لائکیں دیکھیں جو سندھی بولنے والوں کے لائکیں جو اصل حیدر آبادیوں کے لائکیں ہیں ان کی بھی حالت دیکھیں اور جو انہوں نے اپنے لائکیں بنائیں وہ بھی دیکھیں ہم یہ تو حساب نہیں کرتے ہمیں یہ منسٹری ملتی ہے ہم تو تمام بغیر کسی فرق ہے کوئی ہمارے نظر اردو پنجابی پشتو شیعہ سنڈی کا کوئی ہمارا فرق نہیں ہے ہم پاکستانی سمجھتے ہیں یہ منصب خدا کے لئے دیا ہے ہم تمام پاکستانی کے لئے استعمال کریں ہم نے ان کو کبھی نہیں لیکن ابھی یہ خود آپریشن لائے ہیں جس آپریشن میں آپ ماتم کر رہے ہیں آپریشن تو آپ کا لائے ہوا ہے آپ اسیمبلی بھی شور کرتے رہے ہیں آپ پر اس کا جناب آو جی افواج پاکستان بابا آئیں گے تو صحیح افواج پاکستان پھر آپ ہی پریشان رہو گے لیکن آپ اگر خاص قسم کا سوال پوچھیں گے تو بڑا مجھے مزہ آئے گا میں خاص جواب دوں گا استعمالی جواب ہم سے نہ پوچھے نہ سوال پوچھے نظامی صاحب چانڈیو صاحب سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے نواز شیف گورنمنٹ کو بچانے میں پارٹی ہیں یا پنامہ پیپرز اور دوسری کرپشن کی وجہ سے ان کو گرانے میں آپوزیشن کے ساتھ یونائٹڈ ہے اس کا جواب دیں ان کی اب امریکہ کی طرح درون بھی مارو اور مزاکرت بھی کرو ان کی اب کیا پالسی ہے اس کا جواب لیں اور چانڈیو صاحب اس کے ساتھ یہ آیٹ کر لیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی اور پالسی ہے اور لندن سے کچھ اور پالسی آ رہی ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائیں یہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کی پالسی اور ہے اور بلاول صاحب کی اور ہے میرا توفیل ہے کہ یہ پالسی ہے کہ یہ چلانے والے جو ہیں اس کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا تھا وہ بیچ میں رہ گیا باتوں میں کہ یہ مولانا فضل روان کا کیا مشن ہے وہ کوئی مقمکہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے بات تو لندن میں اور بلاول صاحب کی پالسی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ پارٹی کے چیرمن ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ جس انداز سے بولتے ہیں اگر روح کو دیکھیں گے تو ان کے بیچ میں تصادم نہیں ہے آسف علی خان زنداری صاحب ہمارے صدر پاکستان رہ کر آئے ہیں انہوں نے مفاہمت سے اس جمہورت کو چلایا کامیابی کے ساتھ پھر جمہورت کی گاڑی کو پٹلی پہ چلا کر ابھی بھی تسلسل انہیں قائم رکھا ہے تو آپ کو لگتے دو ہیں اور جیسے وہ پہاڑ میں بولتے ہیں تو آپ کو ایک ہی آواز کے دو سنائی دیتے ہیں اصل میں آواز ایک ہی ہوتی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب وہ بہت محترم ہیں میرے لیے میرے آصف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے پیار کے رشتے ہیں میں ان کا اترام کرتا ہوں بہت اترام کرتا ہوں اور وہ حقیقی ماننا میں پاکستان کے جو رائج الوقت ہے ذکہ رائج الوقت سیاست ہے اس کے بڑے ماہر ہیں اب اگر ان کی جادو گری چل گئی اگر ان کی جادو گری چل گئی تو میرا خیال ہے خرامہ خرامہ لوٹیں گے وزیر حظم اگر ان کی جادو گری بے اثر ہو گئی تو جیسے گیتے ویسے لوٹ آئیں گے جادو گری ہے کیا ان کی اب بہت ساری مولانا صاحب میرے سے بہت اوپر ہیں بہت ساری باتوں کو میں محسوس کرتا ہوگا لیکن وہ بیان کرنے میں مجھے یہ بتایا نا کہ ان کا مشن کیا ہے وہ ان کا مشن تو یہ لگتا ہے نا کہ کسی طرح نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان بھرپ پگھلائیں ان کا مشن ہے وہ چھائے رہے وہ تو چھائے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی چھائے ہوئے میاں صاحب کے پاس بھی چھائے ہوئے اور وہ مشکل میں سب کے کام آ جاتے ہیں وہ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہود دوا تھی جو پتیس امراض میں پڑتی تھی تو مولانا صاحب حضر الرحمن صاحب بھی بتیس مسائل پر پڑتے ہیں اب جس کو بھی مشکل ہو اصل بات ہے ہماری حکومت کی اس حکومت نے کیا کیا ہے ابھی اندروں نے بھی خلف شاعر ہیں جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے بیرونی طور میں بھی ہے میں آپ خارجہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آپ سے ایک بیچ میں باتیں کہنا چاہتا ہوں ہماری امریکہ میں ایمبیسر تھی شریف رحمان صاحبہ ان کی کارگردی کے دیکھیں جو چھوڑے ہوئے اثرات ہیں ان کو دیکھیں ان کی یاد دیکھیں میں تو اس میں ایٹ کروں گا اور ہنا ربانی خارماری وزیر خارجہ رہی ہیں اور زرداری صاحب اوپر بیٹھے ہو تھے ہم سنتے تھے کہ پیپلز فارٹی گورننس کا برا حال ہے لیکن بولو رام تو اب ہو رہا ہے ابھی تو ہے نہیں ایک کے اکتیار میں نہیں خارجہ پالی تھی کہ چار بیٹھے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا شریف رحمان صاحبہ تھی آپ ان کو دیکھ لیں آج ان کا بیٹا ہے ان کا دیکھ لیں ہماری ہنا ربانی خر صاحبہ پوری دنیا میں انہوں نے خود کو تصمیت کروایا پھر جب تک میرے سائی ایک سیکن جب تک میرے مقدوم محروم محترم و مکرم مقدوم صاحب کو پر کالے جادو نے اثر نہیں کیا تھا جب تک تو ان کا کردار بھی کماد آپ بھی سمجھتے ہیں ہر چیز کو کیا کس نے کیا تھا کالا جادو ان پر انہوں نے کروایا ہے اس کا اثر اثر ٹھیک اب ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں ان کا لہجہ ہو رہا ہے تو جب تک کالے جادو نے شاہ محمود صاحب پر اثر نہیں کیا تھا تب تک وہ بھی وزیر خارج آپ دیکھیں کس قسم کے یہ ہمیں فقر رحم پر کیونکہ اوپر لوگ بیٹھے تھے چانڈیو صاحب اب تالبان کے ایشیوز پر جو جی 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 آپ بولے جی حضور آپ کو وہ آیا ہے کہ مولانا فضل الرمان آپ کے کو چیئرمن جناب سابق صدر آصف علی زرداری کو دوبارہ صدر مملکت بنوانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کی مذہب کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں وہ دراصل ہی اس ٹرائنگ ٹو برنگ بیک آصف علی زرداری ان پریزیڈنسی یہ دور فانتر نہیں کس نے اڑھائی ہے ایک ایک مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں اب پورا پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو جس انداز جس احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے بہرانوں کو حل کرنے والے رہنمہ کی حیثنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی صدارہ سے بھی اوپر ہیں ملک تقاضہ کرے آپ کو یاد نہیں ہے مشکل میں کس کو بلاتے تھے پاکستانی ظلفکار علی بھٹو کو یاد کیا کس کو بھی یاد کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یاد کیا جب جب بھی وفا کی حکومتیں اور آمنتیں گند کر جاتی ہیں سوائے پیپلز پاری قیجت کو کس کو بلاتی ہے صاحب آپ آ جائے ملک کو ایک بار پھر بہران سے نکالیں اس میں کا بات نہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ مورانا صاحب ان کو صدر بنانے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ صدرت کو لولی پوپ لے ایسا کوئی نہیں ہمارے ہماری وقفے کے بعد جواب دیں اب چانڈیو صاحب وقفے کے بعد جواب دیں کہ زرداری صاحب آج نواز شیف صاحب کی مزاج پرسی کرنے جائیں گے آسپیٹل یا ٹیلی فون کریں گے یا گلدستہ بیجیں گے یا دور سے دعا کریں گے ان کی صحیح یابی کی اور کیا باقاعدہ پیپلز پارٹی اور نواز حکومت کے درمیان مذاکرہ شروع ہو جائیں گے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شاٹ بریک جیسے چانڈیو صاحب کیا خبر دے رہے ہیں آپ قوم کو یہ دیکھیں نا وہ بات وہی کر رہے ہیں کہ جی آزرداری صاحب کو صدر کا منصف دے دیا آہ دے دیا ہو چوہزی صاحب نے دے دیا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو چوہزی صاحب اس کی ضرور اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑی تشویش ہے اس بات کی کہ اگر یہ مقمکہ ہو گیا تو بڑا بٹری روگا کہ فرض کریں پیپلز پارٹی جو ہے اس تحریک سے پیچھے اٹھ جاتی ہے جو پنامہ لیگز کے حوالے سے عمران خان چلانے کے لیے بہتاب ہیں لیکن آپ نے تو میرا خیال ہے اپنا موقف تو واضح کر دیئے کہ آپ کوئی دھرنے میں نہیں آرہے نواز شریف کے ریزگنیشن آپ نے بھی نہیں مانگی تو یہ کوئی اس چیز کا خطشہ ہے کہ آپ ایک دم زرداری صاحب اور بات کر رہے ہیں بلاول اور بات کر رہے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ دوم ہو رہے ہیں کبھی خرشید شاہ صاحب ہیں وہ بڑا نرم بات کرتے ہیں چودیت ازاز صاحب بڑی گرم بات کرتے ہیں تو لوگ ذرا کنفیوزڈ ہیں پیپلز پارٹی کی پارنسی کے بارے میں خرشید شاہ صاحب قومی اسمبلی میں ہیں اسمبلی کے قائد حضب اقتلاع ہوئے ہیں وہ اپنے انداز سے جو اسمبلی کے طور طریقے ہیں طبیعت کی بات بھی ہوتی ہے طبیعت بھی ہی لیکن وہ طور طریقے ان کی بات ہیں بلاول صاحب پارٹی کے قائد ہیں وہ سارے معاملات پر لذہر رکھتے ہیں وہ کسی پابندی کے بغیر جو بھی ان کے ذہن میں ہے کون کے وفات میں ترجمانی کرنے کا حق ہے وہ قدعہ کرتے ہیں آصف صاحب کی ان کی پارٹی میں کوئی فرق ہے نہیں عمران خان صاحب ہر چیز کو شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے ہر چیز میں شک دکھا کر خود کو سب سے بالاتا رکھتے ہیں اور یہی ان کا ایک لخصوص ان کی ذات کا ہے کمزوری ہے ان کی وہ کمزوری ہے اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے دوسرے کو ذرا نیچے کرتے ہیں ایسے نہ کریں برابر کر کے رہیں آپ کی جو عزت آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے ہم چھوڑ دیں گے الائنس کو ٹھیک ہے جو بھی چاہے کر لیں کوئی مکمکہ پیپرس پارٹی کے مزاج میں نہیں ہے کبھی بھی نہیں کی ہم سردار گئے ہوئے ہیں ہم نے سولیاں سجائی ہیں ہم نے کوڑے کھائے ہیں جمہورتی خاطر یہ کوئی ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں جمہورتی خاطر کے ہاں یہ بات کلیر کر دوں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم جمہورت کے ساتھ ہیں اگر سیاسی طریقے کار پر معاملہ چلتا رہے تحریکہ تو ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر یہ کسی آمرت کا لاستہ کولیں کسی جمہورت کو ختم کرنے کا غیر قانونی غیرانی طریقے سے کوئی بہانہ بن جائے ہم اس کی مقالبت کرتے ہیں ان کے اپنے نگاہ میں کیا مکمکہ ہے ان کا اپنا حق پہنچتا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی بعض اوقات پہ آپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کس انداز سے سرکاری موقف کو مان لیتے ہیں کس انداز سے کن کن علاقے کو بھی آپ مفاہمت کر لیتے ہیں حکومت سے ہم اس کو مقمکہ نہیں کہتے ہیں آپ کی سیاسی ضرورت ہے آپ ضرور کریں اچھا یہ بتائیں یا ٹی و آر بن جائیں گے بننے چاہیے بننے چاہیے اس ملک کو بہران سے نکلنا چاہیے اس ملک کو بہران مبتلا کیا ہے حکومت نے خود آتے ہی کہا جی نہیں ریٹائر جج پہلے دوقت تحقیقات ہوگی نہیں ہم ہیں نہیں پھر آس سے آسے وہ آگے کہ ہم ہیں ہم بچوں کی وجہ سے شرک ہو گئے ہیں ہمارا نام آگیا چلیں جی ہم نے تو پہلے بھی نہیں کہا کہ آپ ہیں پھر آس جی بھر جائیں گے ریٹائر جج سے نہیں ہٹیں گے وہ ریٹائر جج سے ہٹ گئے ہو جی اب حرال میں یہی ٹری آرز ہوگے اب آپ دیکھیں وہ پیچھے ہٹ گے کمیٹی بن گئی ہے اب انہوں نے ہٹنا شروع کیا اب خدا ان کو روکے یہ ہٹتے چلے جائیں گے میں آپ کو ایک اور بات کرنے لگاؤ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا بجلی کے بہران کو جس انداز سے پنجاب میں استعمال کیا وفاق کے خلاف جیسے استعمال کیا آپ نے پنجاب میں سیاسی مخالفوں کے گھروں کو آگے لگوائی پاکستان کی تاریخ جب وہ کہنے لگاؤ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب جیسے صوبے کے وزیعالہ نے مظاہرے کیے ریلیاں نکالی وفاق کے خلاف یہ بغاوت تھی یہ چھوٹے صوبوں کو راستہ دکھایا انہوں نے حکومت خلاف آج وہی صورتحال ہے بجلی تو وہی ہے پھر پنجاب میں کیوں نہیں لوگ چلا رہے ہیں چھوٹے صوبوں میں کیوں چلا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے حیدرابنسندھ کے شہروں میں دنوں کئی دن بجلی نہیں ہے شب برات کو میں کہہ رہا ہوں میرے شہر میں چار بار شب برات میں رات بیچ میں چار بار لائٹ گئی اس کا دورانیاں تو دیکھیں لوگوں نے عبادتیں نہیں کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظامی صاحب یہ بجلی کے بہران میں سندھ میں امن امال کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں سندھ کے اس طرح سیاسی حکومت کو غیر مستقم کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی ہے جان کر نہیں دے رہے ہیں میں اس کہتا ہوں لا میں کہتا ہوں وہاں کیوں نہیں بہران اگر تقسیم میں انصاف ہے تو وہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں جب ہماری حکومت کا معاملہ تھا سب کہہ رہے تھے جناب ہماری سنتوں کو بجلی نہیں میرے جناب ہمارے شہروں کو اب کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اور بجلی کا جو وزیرہ ایک وہ جس سندہ سے تیسو بھی گفتگو کرتا ہے یہ ایک پاکستان کی گفتگو ہے میں کہتا ہوں جب پاکستان جناب یہ سندھ کی بات ہے تو تمام کے تمام اکے دکھوں کو چھوڑ کر سب کہتے ہیں جی ایسی بات نہ کریں سندھ کی بات کو الگ کر سندھ کی بات نہیں مشکل کی جس علاقے میں جس حصے میں درد ہوگا ہم اس کی بات کریں گے لیکن اب جو وزیر بجلی کا ہے وہ جس سندہ سے تیسو بھی زبان بولتا ہے کیا یہ پاکستان کے وفا کی نمائدے کی زبان ایسی ہونی چاہیے کیونکہ حضرت صاحب کام پاکستان کیا تفسر ہے اس پہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لنڈن سے ابھی افیشلی پارٹی کو پارٹی کے چیر پرسن نے کیا اطلاع دیا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان سے ان کی مزاج پرسی کے لیے یا کسی بھی شکل میں کوئی ملاقات کرنے والے ہیں یا اس دورے میں بھی ایسی ملاقات نہیں ہوگی صاحب لگتا ہے غلام حسین صاحب بیطاب ہیں کہ نواز شریف اور درداری صاحب کی ضرور ملاقات کنا دے نہیں دیکھیں میں غلام حسین صاحب کا پیار کرنے والا ہوں ان کی خواہش ہے تو چلیں میں اس پر تفسرات تو نہیں کرتا جہاں تک ہے مزاج پرسی کے لیے اگر فول کرتے پوچھتے کوئی قباہت نہیں ہے آسف علیہ داری صاحب ایک مسلمان ہے اخلاقی طور پر تک مسلمان ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر وہ اپنے دشمن سے بھی خیریت آفیت پوچھ لیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن جہاں تک بات چیت کا ہے تو نون لیگ اپنا گریبان میں دیکھیں انہوں نے اور بھی پارٹیوں کے ساتھ لیکن اس پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہے اپنے ہر دور میں اپنے ہر دور میں پیپلز پارٹی ساتھ کیا کیا ہے دروازے تو آپ بند کرتے چلے گئے ہیں اب آپ کو دروازے کھولے میں تقلیت تو ہوگی پریشانی تو ہوگی چنٹیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے ناظرین بڑے ہی شستہ انداز سے انہوں نے پیپلز پارٹی کا موقف واضح کیا ہے اور انہوں نے کوئی مقبکہ نہیں ہو رہا اخلاقی طور پر انہوں نے نواز شریف ان کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں باقی انہوں نے جو دوسری بات بڑی پتہ کی کی ہے کہ سندھ اور پنجاب میں جو تفادت ہے وہ کیا جائے رہا ہے یہاں لوڈ شیڈنگ دانستہ طور پر زیادہ کی جاری ہے ان کے مطابق تاکہ یہاں سندھ میں کچھ گڑھ بڑھ پیدا ہو باقی ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں گورنس چاہے وہ خارجہ پالسی ہو چاہے وہ اندرونی پالسی ہو بیاں نواز شریف کے موجودہ دور سے بدرجہ بہتر ہے ناظرین اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں لیکن چانڈیو صاحب نے بڑی سرات سے اپنی پارٹی کا نکتہ رہنگاہ بیان کیا خدا حافظ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ موسیقی